شکر ہے میرے سامنے اسی کوئی بات نہیں کی ون نام اس کو بتاتا تمہیں بڑی عزیاری ہے اس بات پہ ہے میرے سامنے ہوتا ناگر بیٹھا ہوا گلاس جم جو ہوتا اس کے موہ پہ مارتا پھر سمجھنا آتا اس کو ان کی شادی نہیں چل سکی میرے پاس آئے میں نے کیا کیا ڈیبوس کرائی کچھ عرصے بعد انہوں نے فیصلہ کیا دوبارہ شادی کریں وہ شادی بھی انفورسنیٹلی زیادہ ایسا نہیں چل سکی ان کی پھر ڈیبوس ہوگی حد ہوتی ہے اتنی پرسنل بات ہے میرا اور میری بیوی کا معاملہ وہ ہوتا کون اس بارے پر بولنے والا کی میں ہوا ایسا تین بار ہوا تو بہت پریشان ہوا اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ یار میں کیا کروں میں نے کہا پہلے تو تم شادیہ کر نبس کروں شکر ہے میرے سامنے اسی کوئی بات نہیں کی ون نام اس کو بتاتا چھوڑتا نہیں اس اس کے بعد میں ان سے یہ کہا کہ تین تلاکوں کے بعد میرے یہاں تمہارے تنے ریوارڈ پوائنٹس اکٹے ہو چکے ہیں کہ اب تم چوتھی کروگے تو میری طرف سے فری ہی کر دی اصل میں میں بتاتا ہوں پرابلم کیا ہے وہ بچارہ خود بڑا کوئی تنہا ٹائپ کا آدمی ہے آدم بیزاد تو اس لیے اس کو کوئی ریال لائف کی بات سامجھ بھی نہیں آتی ہر بات اس کو مزاخ لگتی ہے اس کا قصور نہیں ہے مسٹر رستم that man I tell you is a fraud اس طرح کرتے کرتے ایک سو تلاکیں پوری ہو چکی ہیں اس صاحب کے نہیں جینرلی میرے کریئر اور گیا گیا رہا تھا تمہیں بڑی عزی آری ہے اس بات پہ ہے میرے سامنے ہوتا نا اگر بیٹھا ہوا گلاس جم جو ہوتا اس کے موہ پہ مارتا پھر سمجھنا آتا اس کو ہر میں نے یہی افزارف کیا کہ ہر جوڑے کے بیچ میں مسئلے مختلف مختلف تھے عجیب و غریب لیکن مسئلوں کا حل صرف ایک ہی تھا وہ کیا تھا طلاق تینٹ پیچھے یہ باتیں کر سکتا ہے تنا اینہ مچارا اس دن سے ڈرے جس دن میں اکیلا اس کو منجھاؤں کہیں پہ پھر تب یہ صاف بس اسی وجہ سے رہا اس کی شادی نہیں ہوئی ملکہ نہیں بلیو ایٹ طلاق سے پہلے ضروری ہے کہ انسان کی شادی ہو تو مسئلہ پہ شادی ہوا یا طلاق ہوا دیکھئے ایک سو ایک طلاقیں جو میں رات رات نو بجے وہ اپنا شکار جوینا زمین سے اٹھاتا ہے تو سمجھوں میں لے جاتا ہے وہ شکار سمجھتا ہے کہ میں حفظاؤں میں اڑاؤں میں نے ایک فیصلہ رکھا ہے کہ کل رات کو نکا کی تریخ لینے آؤں گا دیکھئے شکار ہفتہ اور اتوار رات سات بجے کیونکہ میں گرین ہوں